اب جب ہم بات کر رہے ہیں احسن رمضان کی تو ایک یہ مثال ہے اور ایک وہ مثال ہے جو کہ لفظی گولہ باری ہمیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں کون ہے وہ بھئی جی گرما گرم موسم اور گرما گرم سیاست جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں دیکھی جاری ہے تحریک ادم اعتماد کا ہر طرف چرچہ دیکھا جارہا ہے بات صرف یہی ہو رہی ہے کہ بھئی اٹھائیس تاریخ کو ہونے کیا جارہا ہے ایک طرف حکومت ہے دوسری طرف اپوزیشن کی تمام بڑی پارٹیاں ایک اتحاد بنا کر بھیٹی ہیں اور انتظار کیا جارہا ہے اٹھائیس تاریخ کا جب تحریک ادم اعتماد پیش کر دی جائے گی تو ملک میں ساڑھے تین سال حکومتی معاملات کون چلاتا رہا یہ کوسچن آج کل گردش کر رہا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی اور طافلی کے رانوما اچودری پروے زلاہی انہوں نے ایک تحل کا خیز انٹرویو دیا ہے میزبان نے ان سے یہ سوال کیا کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ معاملات میں چلا رہا ہوں تو وہ امران خان کو جانتا نہیں ہے جس پر چودری پروے زلاہی نے یہ جواب دیا کہ امران خان نے خود ہمارے ایمنے سے یہ کہا ہے کہ ساڑھے تین سال سے ان کی جو مان ہے وہ ناکام ہوتی آ رہی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ مجھے پہلے دن سے اپنی مرضی کرنی چاہیے تھی اور چودری پروے زلاہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی آفرز کہاں سے آتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب بھی آفر دے رہے ہیں نا اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو حکومتی اتحادی ہیں اور بڑے مضبوط اتحادی ہیں یہ تو ذرا ان کی گفتگو آپ کو ہم سنواتے ہیں یہ تحل کا خیز انٹرویو جس کے بعد مزید سوالات اٹھ رہے ہیں صداقت علیہ واسی رہنوما پی ٹی آئے ہیں میں جوائن کر چکے ہیں صداقت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ ماننگ یقینا ہنگے انٹرویو یہ سوالات کے جوابات اور یہ پھیلا دینے والے جوابات آپ نے بھی سنے ہوں گے پروے زلاہی کہہ رہے ہیں عمران خان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اپنی مرضی کرنی چاہیے تھی پہلے دن سے ذرا یہ مرضی کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی مرضی ہے جو کہ کسی کے کہنے پر خان صاحب کام کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ کو صبح خیر آپ کے و آپ کے ناظرین کو ویسے تو سیاسی ماحول ہے اور ہر طرف جو ہے نا اس وقت بیانات کا ہی مقابلہ چل رہا ہے اور عدم اعتماد کے بعد ہر آدمی یا ہر پارٹی اپنی اپنی اس کی جو کہ ایک دم سے میڈیا ہائپ بن گئی ہے تو بہت زیادہ سوال و جواب ہیں اور بہت زیادہ جواب سے جواب در جواب نکلتے ہیں تو میں جو عمران خان صاحب کو جانتا ہوں اور میں تقریباً جب سے گورنمنٹ بنی ہے بہت اور سپوکس پرسن تقریباً ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان صاحب کا جو اختیار ہے جو ان کا آئینی اختیار ہے وہ کوئی اور اس میں ادا کر سکتا ہے یہ تو میں نہیں مان سکتا بہت میں ان کو جانتا ہوں اور ایسی کوئی بات جو انٹریوئی میں نظر آئی ہے مجھے تو اس کو نہیں مانتا صداقت صاحب یہ بتائے گا کریڈیبل رہنما ہے پرویزل آئی صاحب اتنی بڑی بات ان کی طرف سے یہ کر دی گئی ہے کہ عمران خان نے خود ان کے ایک ایمینے سے کہا ہے کہ تمام تر جو تین سال ہیں اس دوران کسی اور کی بات مان کر وہ ناکام ہوتے رہیں کیا آپ کی پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے سوال پوچھا جائے گا کہ کس کی انڈیکیشن ہے اور یہ جو بیان ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے جو انہوں نے یہ کوٹ کیا عمران خان نے کسی کو یہ بات کہی ہے نہیں دیکھیں یہ کسی نے کسی کو کچھ کہا ہے اور آگے سے کسی نے کچھ کہا یہ بلکل اس میں وزن نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر مجھ سے بیان لے میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں جو اختیار عمران خان صاحب کا اپنا ہے وہ ان کا اپنا ہے ہاں وہ کسی کو اگر آگے اس کا دیکرٹ کرتے تو الگ بات ہے لیکن جو ان کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ میں دوبارہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میڈیا ہائپ بناوا ہے ادم اعتماد ہے اور کچھ آجے ہو نہیں رہا چیزیں سٹینڈ سل پہ ہیں اور ایک ہی فیصلہ ہے آپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں سنادہ صاحب مین سکریم پر ایک اہم بڑے پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے اس طرح کی بیان بازی سامنے آنے کے بعد ایک طرح سے الزام سامنے آنے کے بعد کیا پی ٹی آئی خاموش رہے گی اس پر سوال نہیں پوچھے گی دیکھیں یہ ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے دو باتیں میٹر کرتی ہیں کیا کسی اتحادی نے ایک عکومت کو چھوڑا ہے نہیں کیا وہ وزراء سارے اپنی وزارتیں ہیں اور اپنا وہ چیزیں جو سپیکرشپ ہے ان کے پاس ہاں ہے کیا انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہے نہیں ہاں ملنا ملانا جب ہوتا ہے تو باتیں نکلتی ہیں سوال اور جواب ہوتے ہیں تو ہم تو بڑا مطمئن بیٹھے ہوئے کہ ہمیں اپنے لیڈر پہ اور ان کی صلاحیت پہ اور کپتانی پہ پورا پورا یقین ہے کہ جتنے یہ پلیئرز ہیں چاہے وہ بڑے پلیئرز ہیں چاہے وہ چھوٹے پلیئرز ہیں سب کو وہ کھلائیں گے اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی جیت پاکستان کی ہے ٹھیک ہے اچھا صداقت صاحب ستائیس مارچ کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا ہے دس لاکھ لوگوں کا سمندر ڈی چاک پہ یہ بات کی ہے خان صاحب نے لا پائی کی پی ٹی آئی بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو لانا انہیں گیدر کرنا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ جس چیز کا ہم نے کہا تھا ہم نے وہ چیز پوری کر دی بہت مشکل ہے دیکھیں میں اسلام آباد کی سراؤننگ کا ایم این اے ہوں میں پانچ تیسینوں کا ایم این اے ہوں اور میں نے درنے میں اور لانگ واتشے جس سے پہلے جو ہوئے ان میں 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 وہ ظاہرہ تنظیمی میرے پاس عوضہ تھا اور مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ عمران خان صاحب سے کتنا محبت کرتے ہیں اور یہ جب انہوں نے absolutely not کہا اور اس میں public کا reaction کیا ہے شاید خان صاحب کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ عوام کو یا لوگوں کو یا مخالفوں کو جو perception بنانے کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان غیر مقبول ہو گئے اس کا جواب میرے خیال ہے بیان میں دینے کی بجائے وہ میدان میں دینا چاہتے ہیں تو بیانوں کا مقابلہ جو ہے نا وہ میدانوں میں کرنے کے عادی ہیں تو یہ آپ دیکھئے کہ یہ جب میدان میں مقابلہ ہوگا تو جتنی یہ سالسے ہیں جتنی یہ باتیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی اور اس سے نہ صرف یہ ادم اعتماد ناکام ہوگی ایک pressure بنے گا عوام میں کہ اگلا election بھی یہ جو اتا دی ہیں یہ آپس میں لڑھ صداقہ صاحب مقبولیت کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی ہے اس وقت جو صورتحال ہے عوامی مقبولیت میرا خیال زیادہ میٹر نہیں کرے گی کیونکہ تمام تر جو معاملہ ہے وہ ٹکا ہے راکین کے اوپر اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک سو بہتر ہمیں چاہیے ہمارے پاس دو سو ارکان ہیں یہ بہت بڑا figure ہے ایک بہت بڑا difference اپوزیشن کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اب پی ٹی آئی حکومت یہ کیا دعویٰ کر رہی ہے ایک سو بہتر یہاں پلس ایک سو بہتر یہاں تمام تر جو situation ہے کیا اٹھائیس تاریخ کو ہونے کیا والا ہے کیا توقعات ہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ کوئی کہے کہ نہیں ہے ایم این ایج میٹر کرتے ہیں عوام میٹر نہیں کرتی وہ تھوڑی سی بات صحیح نہیں ہے کیونکہ ان ایم این ایج نے vote of no confidence کے حوالے سے بات کر رہا ہوں specifically میں میں میری بات مقابل ہوں عوام کے پاس جانا ہے تو ظاہر ہے اگر کوئی عوام کا ایک ریلہ سمندر دیکھ کے اس کے خلاف جائے گا تو وہ اپنی سیاست کو ڈوبتا ہوا پائے گا رئی بات یہ ہمیں دو چیزیں شو کر رہی ہیں ہماری میدان میں اکثریت ہے لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ کل اپوزیشن روئے گی کہ نہیں جی ان کے پاس تو عوام نہیں تھی عوام جو ہمارے ساتھ دیتے لے کر لوگوں کو انہوں نے پریشرائش کر لیا وغیرہ وغیرہ یہ ہمیشہ عیلے بانے کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ایک طرف عوام کا سمندر لائیں گے اور دوسری طرف ہمیں بندے نہیں لے کے جانے ہیں اپوزیشن نے ایک سو بطر پورا کرنا ہے وہ اب یقین مانے ان سے ڈیٹسو بھی پورا نہیں ہوگا صداقہ صاحب ذرا پارٹی کے اگر اندر کے محول کی بات کریں کل فیصل جاوید ہبار سے بات کر رہے تھے تو وہ جو سیاسی اختلافات تھا وہ جو شگاف ایک پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے تو اس کو جنون کا نام دے دیا میں چاہوں گی کیا آپ اس کو کیا نام دیں گے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اوورسیس پاکستان کا جو کنونچنہ تھا اس میں ہمیں ظلفی بخاری نظر نہیں آئے ان کا نظر آنا ضروری تھا بہت سارے ایسے چہریں جو کہ پی ٹی آئی کے بہت سینئر چہریں لیکن ہمیں اب نظر نہیں آتے تو پلیز اس اختلاف پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں پارٹی بڑی پارٹی ہے اس میں اختلافات رہتے بھی ہیں وزیر کیوں بنایا کس کو کیوں نہیں بنایا وزیر آلہ کون ہے دوسرا کیوں نہیں ہے لیکن یہ باتیں ساری اتنی چھوٹی ہیں کہ جب نظریہ کی بات آئے جب عمران خان کی بات آئے جب پاکستان کی بات آئے تو کوئی بھی عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا لور باہر بھی جا سکتا یا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ذلسی بخاری وہ آنی تھے پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے ان کے اپنی کیا مصروفیات ہیں لیکن ذلسی بخاری ہمارے بھی دوست ہیں اس کے علاوہ ہم سب کو جانتے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی اور اتنا بڑا مستقبل جھوڑ کے کوئی سیاسیت دکھایا اور پوری اسلامی دنیا کی نمائنگی کی آپ کا کہہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو کروڑوں لوگ کو اسلام پسند لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس وقت اکیلہ چھوڑ دیں گے جب وہ ان کی لڑائی دڑ رہے ہیں پوری دنیا میں تو یہ بات ایک غلط سہمی ہے اور ایک میڈیا آئی پہ اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی آدمی عمران خان کو چھوڑ کر نہیں جائے گا بلکہ ہمیں تو یہ امید ہیں صداق صاحب کتا کلامی کی معذرت ایک تو اپنی بات کو دیکھئے گا دوسرا میرا سوال لیجے گا آپ نے کہا لور ہے عمران خان کی کوئی انہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا اگر ہم جانگیر ترین کی بات کر لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ان سے اختلافات ہیں وہ کیوں دور نہیں ہو پاتے جو ان کی شکوے شکایتیں ہیں ان سے ملاقات کیوں نہیں ہو پاتی دیکھیں جانگیر ترین صاحب نے آج تک عمران خان صاحب کے خلاف یا پیٹے کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ظاہر ہے ان کے معاملات ہیں جو ان کے ذاتی کاروباری معاملات ہیں اور ان کے کچھ کیسز کے معاملات ہیں تو وہ ظاہر ہے آج عمران خان صاحب تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن جانگیر ترین جانگیر خان ترین صاحب کو شگر مافیا کہنے والے اور ایٹی ایم کہنے والے آج ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں یہ اچھا ہوا اس طرح کا کام ہوا عوام کو یہ عوام کے سامنے یہ جو ڈرامے باز ہیں یہ ایکسپول ہوئے کہ یہ جانگیر خان ترین جن کو پاکڑ رہی بھی ہے ایک بڑا ترین آدمی کہتے تھے آج ان کے لئے اچھا ترین ہو گیا اور آج ان کے لئے گھروں میں جا کے ان کی ملتے کریں یہ تو سوال ہے کہ جانگیر ترین اگر خلاف نہیں ہے لیکن ساتھ بھی تو نہیں ہے پھر وہ دیکھیں ان کا معاملہ ہے اور اس معاملے کا آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک شگر انگوائی رپورٹ میں ان کا نام آیا تھا جس سے وہ نراز بیٹھے ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ نائم صافی ہوئی ہے اب یہ چیز ایسی ہے جس پہ ابھی اس وقت کامنٹ کرنا پاسیبل نہیں ہے کہ وہ اس کا کیس کا کیا بنے گا باقی وہ نراز ضرور ہیں ایک حد تک لیکن انہوں نے کبھی پارٹی کو چھوڑنے کا یا اس کے خلاف جانے کا بیان نہیں دیا باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہیں یہ گروپ بھی ایک لحاظ سے ایک کی چھوٹی موڑی ڈیمانڈ ہیں اور ہمیں ایم شور کہ یہ اپنا سیاسی مستقبل پیپلز پارٹی یا نون کے آگے برباد نہیں کریں گے یہ بڑھتی بھی اوبرتی پارٹی کی طرف ہی رہیں گے صداقہ صاحب ہے کہ یہ بڑھتی اوبرتی پارٹی کو جو لوگ غرابتے کریں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے کم از کم ذاتی طور پر جانتا ہوں ہم سا دن ملتے ہیں ٹیلی فون پر رافتے ہوتے ہیں ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کی پاپلارٹی گر گئی ہے اور ایم این ایس کو ہلکوں میں جا کے کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایک لحاظ سے کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہوگا لیکن جب سے عمران خان میدان میں نکلیں تو وہ ڈس ایڈوانٹیج کی وجہ ایڈوانٹیج میں بدل گیا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگ نون لیگ یا پیپلز پارٹی جن کی سیاست ختم ہو گیا وہ ادھر آئیں گے یہ آپ دیکھئے گا جس دن یہ اسلامباد میں جلسہ ہو گیا ستائیس مارچ ستائیس مارچ کا آپ دیکھئے گا کہ بڑی حلچل مجھے گی اور یہ لاہور کا منارہ پاکستان والا دوزار جارہ مارا جلسہ ثابت ہونے جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ایڈ فلکس پی ٹی آئی میں اور آئے گا اور ایک نئی ٹی بیٹ اور نئی لیول میں پی ٹی آئی پہنٹ صداقہ صاحب ایک اور سوال لیجے گا آپ نے لاہور کے جلسے کی بات کی اس وقت عوام کو یہ جو مسائلہ نہ مہنگائی ہے پیٹرول کی قیمتیں ہر طرف جو اس وقت جس وجہ سے عوام منٹلی ڈپریشن میں اس وقت شاید اتنا ڈپریشن عوام کو تھا نہیں اس وقت وہ وعدے وہ دعوے جو کہ پی ٹی آئی نے کہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ عوام کہتی ہے جب ہم عوام سے جا کے سوال کرتے ہیں کہ جو دعوے جس چیز پر ووٹ لیا پی ٹی آئی نے وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوئے وہ دعوے بھی پورے نہیں ہوئے تو دوی ریلی تنگ کہ اسلامباد میں اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے دیکھیں لوگ وہ یہی جلسے کر کے یہی سمجھا رہے کہ وہ وعدے سارے پورے ہوئے آج سوائے سن کے پورے پاکستان میں ہر آدمی اپنی جیب میں دس لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ لے کے پھر رہا ہے کسان کارڈ آ رہے ہیں یوٹ کے پروگرامز آ رہے ہیں معیشت کی مضبوطی ہو گئی ہے معیشت کی گروتھ آ گئی ہے آپ کے ریونیوز بڑھ رہے ہیں آپ کے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں آپ کے ریونیوز بڑھ رہے ہیں یہ نہیں وہ چیزیں ہیں پاکستان میں میریٹ کا نظام آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے مسائل آل نہیں ہوئے رہی بات مہنگائی کی تو ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ مہنگائی کوویڈ کے بعد کی ایک سنومنہ ہے جو پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں کیا برطانیہ میں مہنگائی عمران خان کے بارے سے ہوئی ہے کیا جنڈی میں ریکارڈ ٹھوٹا ہے کیانیڈا میں ریکارڈ ٹھوٹا ہے مہنگائی کا امریکہ میں ریکارڈ ٹھوٹا ہے اس کی وجہ عمران خان تو نہیں ہے یہی لوگ کو سمجھا رہے ہیں اور آپوزیشن کا جو معاویلہ تھا وہ فیل ہو گیا لوگ کو سمجھ آ رہی ہے عمران خان سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے اور کیوں عمران خان کی اخلاف عدم اعتماد ہو عمران خان کی کوئی لندن کے کوئی پیلس پکڑے گئے ہیں صداق صاحب کمیم بیک ٹو عدم اعتماد کی تحریک اگر ہم حکومت یا راکین کے حوالے سے بات کریں فلور کروسنگ کے خدشات کے حوالے سے بات کریں تو کچھ خطرات یا خدشات تو موجود ہیں جس کی وجہ سے فواد چودری اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ جو بھی فلور کروسنگ کرے گا سکسٹی تھری اے کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی یعنی کہ اگر اس طرح کی پلیننگ یا اس طرح کی سوچ ہے کہ یہ کارروائی کی جا سکتی ہے یا پھر سپیکر ان کا ووٹ نہیں گنے گا اس طرح کی اگر باتیں ہو رہی ہیں تو یعنی کہ پارٹی کے اندر حکومت کے اندر یہ ایک حلچل تو ہے نا کہ کوئی عرقین ہیں جو کہ فلور کروسنگ کر سکتے ہیں اگر ایسی حلچل ہے ایسے خدشات ہیں تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق کتنے عرقین کا یہ خدشہ ہے جو کہ فلور کروسنگ کر سکتے ہیں دیکھیں شروع میں یہ بات بالکل چلی تھی اور یہ باتیں خبریں تھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ان کو پندرہ پندرہ پیس بس کروڑ پر آفر کیا گیا اور ظاہر ہے یہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہم مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی کھلاڑی تو ہیں اس طرح کے خریدنے کے کھلاڑی ہیں انہوں نے یوسف رضا گلانی کے الیکشن میں بھی کچھ لوگ خریدے تھے اور وہ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھے گی تو یہ ایک بات خدشہ پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ان کے پاس اربوں رفے لوٹ مار کے ہیں چیلی اکاؤنٹ کے پیسے ہیں یہ بات ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا اکومنٹ کے رینکس میں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ خردی نہ کر بیٹھے ہیں اس لیے ان کو دکھایا بھی گیا اور ڈریا بھی گیا اور امید ہے کہ جو یہ ہائپ بن رہی ہے اس میں وہ بالکل ہی جو کمزور دل لوگ ہیں ایک گیس ہمیں ملا تھا کہ چاند لوگوں سے راپتہ ہوا ہے دس سے بارہ لوگوں کا ایک نمبر تھا جی باری باری آگے ہم نے آپ کو سرنڈر بھی کر رہے ہیں اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہمیں پیسے آفر ہو رہے ہیں چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور دیانت اور امانداری کی ایک نسال آپ بتا رہے ہیں صداقہ صاحب اگر ہم وسیم اکرم پلس کی بات کریں یعنی مزار صاحب کہتے ہیں میں بات کروں اس حوالت سے بھی پارٹی میں بہت اختلافات تھے کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ چھوڑ دیں وہ کرسی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کچھ لوگ کیا خان صاحب بھی خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ اسی کرسی پہ بیٹھ رہیں گے تو یہ جن لوگوں کے اختلافات تھے مزار صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے وہ اختلافات دور ہو گئے دیکھیں جب بھی نئی پارٹی آتی ہے کے پی کے میں ہمارے محمود خان تھے اور یہاں بزدار تھے دونوں نئے ہیں اور بہت سر اور بہتر لوگ بھی ہو سکتے تھے اور یہ بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں ظاہر ہے یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کیونکہ کے پی کے میں ہماری بڑی لینڈ سلائیڈ ہماری وہاں وکٹری ہے اور ہماری ٹو ترڈ میجورٹی ہے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں کوئی آج محمود خان کے حلاف کوئی نہیں بولا یہاں عثمان بزدار ہماری اکثریت بہت مارجنل ہے ہماری جو لیڈ ہے اس لیے لوگ کو پتایا کہ کوئی دس پندنہ بیس لوگ اگر بھی ڈیسیکٹ کر جائیں یا سپورٹ چھوڑ دیں تو وہ بدل سکتے ہیں اس لیے نمبر کے ہماری فیور میں نہیں ہے اس لیے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بہرحال ابھی تک چونکہ عظم اعتماد سینٹر میں ہے اس لیے بزدار صاحب کے تبدیل کرنے کی کوئی بات نہ ہے اور کبھی کوئی موقع آیا تو وہ وزیراعظم فیرسہ کریں گے اور یہ بات میرا خیال ہے عام لیول تک یا ایم این ای لیول تک یا پارٹی کے گزار لیول تک بسکس نہیں ہوتی وزیراعظم نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس کرتے ہیں اچھا صداقت صاحب وزیراعظم تو اس موقف پر اٹے ہوئے ہیں کہ بزدار کو نہیں ہٹائے جائے گا لیکن آپ کی اپنی جماعت کے لوگ اور اس کے علاوہ آپ کے جو قریبی اتحادی ہیں وہ بھی اس بات پر اٹل ہیں کہ جب تک بزدار نہیں ہٹے گا وہ بھی اپنی اس زد سے باز نہیں آئیں گے بزدار کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے ان کو آپشنز چاہیے اس کے علاوہ نہیں جب عمران خان صاحب بیٹھیں گے اور یہ معاملات تیہ ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ ہو جائے گا اور یہ بزدار صاحب کو رکھنا یا تفقیل کرنا دونوں کوئی بڑے ایشو نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے بڑا ایشو یہ ہے صداق صاحب آپ کو نہیں لگتا جب اس پر بیٹھنا چاہیے ابھی کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ اٹھائیس تاریخ کو نو کانفیڈنس کی ووٹنگ ہونی ہے تو اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں حل ہونا چاہیے کیونکہ کئی اتحادی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس معاملے پر نہ بیٹھا گیا تب تک تو وہ حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے حکومت کے حام ہی نہیں ہوں گے پھر وہ دیکھیں یہ بات ابھی سینٹر کی بات ہے پنجاب کا ایشیو اس کے بعد آئے گا اور وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے یہ اتراز کیا کہ جی وہ سینٹر میں ووٹ اسی نہیں دے گا کہ پنجاب میں گورنمنٹ چیز کر نہیں ہے تو یہ ایک کوسچن مارک ہے اور اس کو پھر پرائم نیسر نے ہینڈل بھی کرنا ہے اس وقت ہمارا سارا فوکس مرکز پر ہے پنجاب کے بارے میں میرا خیال ہے اس آدم اعتماد کو ہینڈل کرنے کے بعد بارے یہ ہے صداقہ صاحب آپ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ اگر بزدار صاحب کو نہیں ہٹائیں گی جیسے میرے کوئی آنکر بھی کہہ رہے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے ایسا خطرہ ہے ویسے پارٹی کے اندر ایسی چیز گھڑیش کر رہی ہے دیکھیں ایشیو تو ہیں بہت سارے ایشیو ہیں بہت سارے لوگ وزیر بننا چاہتے تھے وہ نہیں بنے ان کے بھی گل ہیں بہت سارے لوگ وزیرحالہ بننا چاہتے تھے بہت سارے لوگ صوبے کی مختلف وزار ایشیو تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن لیڈرشپ اسی لیے ہوتی ہے اور اسی لیے ان کا ایک کرزما اور کٹ کٹ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہنٹل کرنے کی صلحیت رکھتا ہے ہم سمیتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان کے خاصے کوئی لیڈر نہیں ہے اور یہ سارے پلٹیکل لوگ سمیتے ہیں اگر ہم نے آئینا سیاست کرنی ہے عمران خان شکرنی ہے لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں کوپرمائز ہو بھی رہیں ہو بھی جائیں گے اور اگر کسی وقت یہ فیصلہ کرنا پڑا یہ پہ سیدرشپ پیسائز کرے گی لیکن مجھے آج تک ان دنوں میں پنجاب کے بارے میں کوئی ایسا نظر نہیں آرہا صلح سارا فوکس جو ہے وہ عدم اعتماد جو مرکز وڑی ہیں